موسیقی یہ آکا اشوانی ہے اب آپ محمد حسام الدین سے اردوی علاقائی قبریں سنیے سب سے پہلے سرکھیاں تینگرہ میں گریٹر ہیدرباد منسپل کورپریشن جی ایچ ایم سی کے مجلزہ انتقابات کا شیڈل آج جاری کر دیا گیا ہے محبر میں کوئیٹ سے متاثرہ افراد کے صحتیابی کا تناسب بڑھ کر 93.42 فیصد تک جا پہنچا ہے مرکزی وزاعت سہت نے آج کہا کہ کوئیٹ نینٹین کے وجہ سے ہونے والی امواد فیمیلی انعابادی کے تناسب سے اب بھی ہندوستان میں بہت کم ہیں اور اندرپردیش ریاستی الیکشن کمیشن نے مجالے سے مقامی کے انتقابات کی تواریخ کا اعلان کیا ہے یہ انتقابات آئندہ سال فروری میں منقد ہوں گے اور اب قبریں تفصیل سے تلنگا رہ گئیٹ نینٹین ہدرباد منسپل کورپریشن کی مجالے سے انتقابات کی شیڈل کا آج شہران کیا گیا اعلانی میں کہا گیا ہے کہ 150 وارٹس کورپریشن کے لیے اگلیمہ کی ایک تاریخ کو بیلٹ تریخی کار سے اوٹنگ ہو گی ریاستی الیکشن کمیشن پر تھا ساتھی لیے آج ہدرباد میں منقد ایک پریس کونفرنز میں اس بات کا اعلان کیا گوشتہ مرتبہ ہوئی انتقابات کی طرح ہی اس بار بھی اسی طرح پر تحفظات برقرار رہیں گے نامزدگیاں کل سے آئندہ تین دنوں تک داقل کی جا سکتی ہیں واضح رہے کہ جی ایچ ایم سی کی موجودہ میاد فروری دوہزار اکیس میں قتم ہونے والی ہے تقریباً ارتاریس ہزار سے زائد پولنگ پرسنلز و او دیگر فلائنگ سکوائرز تحنات کی ایچار نہیں اس کے علاوہ سرورنسٹی میں بھی انتقابات کے عمل کی نگرانی کریں گی ملک بر میں کوئٹ سے متاثرہ افراد کی صحتیابی کتناسب بڑھ کر انترانوی اشاریہ چار دو فیصد تک جا پہنچا ہے گنشتہ چوبیس گھنٹوں میں دران چالیس ہزار کوئٹ متاثرین سے حتیاب ہو چکے ہیں مرکزی ویارتح صحت کے مطابق اب تک سے حتیاب ہنے والوں کی تعداد بیالیس لاکھ نووت ہزار سے زائد ہو چکی ہے فلال ملک بر میں چار لاکھ ترپن ہزار فعال مضبط معاملات موجود ہیں گنشتہ چوبیس گھنٹوں میں دران انتیس ہزار اکسو چون سٹھ میں معاملات سامنے آئے ہیں اسی طرح جملہ مضبط معاملات کی تعداد اٹھاسی لاکھ سے زائد ہو گئی ہے گنشتہ چوبیس گھنٹوں میں دران چار سو انچہ چفرات کی کوئٹ نائنٹین سے ملک بھر میں اموات ہوئی ہیں اور ملک بھر میں اب تک کوئٹ نائنٹین سے بننے والوں کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار پانس سو انیس ہو گئی ہے ریاستی تلنگرہ میں گنشتہ چوبیس گھنٹوں میں دران کوئٹ نائنٹین کے نو سو باون نئے معاملات درش کیے گئے ہیں اسی طرح ریاست میں کوئٹ متاثرین کی جملہ تعداد دو لاکھ اٹھاون ہزار آٹھ سو اٹھائیس ہو گئی ہے اسے دوران ریاستی میڈیکل انہیل ڈپارٹمن کی جانب سیز روزانہ جاری کیے جانے والی بلٹن میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کا دران مزید تین متاثرین کی کوئٹ نائنٹین سے اموات ہوئی ہیں اور اس طرح جملہ اموات ایک ہزار چار سو دس تک جا پہنچی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہیدرباد میں ایک سو پچاس نئے معاملات سامنے آئے ہیں ریاستی اندر پردیش میں کوئٹ نائنٹین کے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نئے ایک ہزار تین سو پچانوے مضبط معاملات سامنے آئے ہیں اس طرح کوئٹ نائنٹین سے متاثرین کی جملہ تعداد آٹھ لاکھ چھپن ہزار ایک سو انسٹر تک جا پہنچی ہے تازہ بیٹن میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نو لوگوں کی اس مرس سے موت ہوئی ہیں فیلحال ریاست میں جملہ مضبط فعال معاملات کی تعداد سولہ ہزار نو سو پچاسی ہے جبکہ اب تک اس وائرس سے متاثر ہو کر چھہ ہزار آٹھ سو نووت لوگوں کی موت ہوئی ہے مرکزین ذاتہ سہت نے آج کہا ہے کہ کوئی نائنٹین کے وجہ سے ہونے والی انواد فیملی نابادی کے تناسب سے ابھی ہندوستان میں کافی کم ہیں انہوں نے کہا کہ ملک میں اس کا تناسب چرانویں اموات فیملی نابادی کے تناسب سے درج کیا گیا ہے میڈیا سے باتشید کرنے کے دوران نی دہلی میں مرکزی ذاتہ سہت و قانبانی بہبود کا سیکرٹری راجیش بھوشن نے کہا کہ گزشتہ سات دنوں کے دوران فیملی نابادی میں تین کاعصت دیکھا گیا جبکہ دنیا بھر میں اس کاعصت آٹھ اموات فیملی نابادی میں پایا جا رہا ہے نئے معاملات سے متعلق بھوشن نے کہا کہ ہندوستان میں گزشتہ سات دنوں کے دوران فیملی نابادی میں دو سو اکیس نئے معاملات درج ہوئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ملک بھر میں ہی نئے معاملات کی افطار میں کمی ہوئی ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دوران انتیس ہزار ایک سو ترسٹ نئے مضبط معاملات سامنے آئے ہیں آنڈا پردیش ریاستی الیکشن کمیشن نے مجالس مقامی کی انتقابات کی تواریخ قائلان کیا ہے یہ انتقابات آئندہ سال فروری میں منقض ہوں گے الیکشن کمیشن کے جانب سے تمام سیاسی جماعتوں سے باتشید کے بعد یہ اعلان کیا گیا ہے اس وقت پر ریاستی الیکشن کمیشنر این رمیش کمار نے کہا کہ قانونی طور پر پنچائت الیکشن منقض کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ نے مزید کہا کہ ریاست میں کورونا وائرس کی کیسز میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے وہ نے مزید کہا کہ حکومت کے اقدامات کے بعد ہی انتقابات کی تواریخ کیا اعلان ممکن ہو سکا ہے یہ آکا شوانی ہے کورونا کے خلاف کامیابی میں عوام کی شرکت ضروری ہے آئیے وزیراعظم کی اپیل پر جن آندولن کا حصہ بنیے یہ قبریں آپ آکا شوانی سے سن رہے ہیں وزیراعظم ٹیٹنالوجی کے تیراماروں نے آج بنجار ہنس میں واقعی کمانڈ این کنٹرل سنٹر ہزباد سٹی پولیس کا مشہدہ کیا انہوں نے اس موقع پر ٹوین ٹاورز کی تیارین کے کاموں کا جائزہ لیا وزیراعظم کے ہمراہ اس موقع پر وزیراعقلہ محمد نحمد علی ڈیریکٹر جنرل آف پولیس مہین گریڈی بھی موجود تھے اس موقع پر کیٹی آر نے مطالقہ اہدادوں سے بات چیت کی وزیراعظم رید المودی اپنی مہانہ من کی بات پرگرام سے اس ماہ کی انتیس تاریخ کو ملک و بیرون ملک نہینے والے عوام سے اپنے ٹیالات کا اظہار کریں گے وزیراعظم کی مہانہ من کی بات پرگرام کا یہ اکتر وان اپیسوڈ ہوگا وزیراعظم نے اپنی ٹویٹ میں عوام سے کہا کہ وہ نمو ایپ کے ذریعے اپنی خیالات اور مشورے ان تک پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹول فری نمبر 1800117800 پر بھی ہندی اور ہنگریزی میں اپنے پیغام بھیجا سکتے ہیں ریاستی تلنگانہ کی انویشن سل کے جانب سے اپنی نویت کی پہلی ریاستی ایسیسٹیف ٹیکنالوجی سمیٹ دوہزار بیس کا اگلے ماہ کی تین تاریخ کو ایسیسٹیف ٹیکنالوجی فر آل کے عنوان پر انقاد عمل میں آئے گا واضح رہی کہ بین لخوامی یوم ماظرین کے موقع پر اس سمیٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے اس سمیٹ کے ذریعے ملک بھر میں ایسیسٹیف ٹیکنالوجی سے تعلقنے والے تمام افراد کو اجزہ کیا جائے گا پرنیمی فینانس کمیشن کے جانب سے اس کی ریپورٹ وزیر خزانہ نرملا سے ترامن کو سوپی گئی اس ریپورٹ میں اس کا عنوان فینانس کمیشن ان کوئی ٹائمز رکھا گیا ہے مرکز اور ریاست کے درمیان آئندہ پانچ سالوں میں ٹیکس کی تقسیم سے متعلق معلومات فراہم کی گئی ہے آئندہ پارلیمنٹ اجلاس میں وزیر خزانہ اس ریپورٹ کو حکمت کی عمل آوری ریپورٹ کے ساتھ ایوان میں پیش کریں گی کمیشن گئی چیئرمن اور میمبرز کی جانب سے دو ہزار بیس دو ہزار اکیس تا بائیس سے دو ہزار پچیس تا چھبیس تک کی ریپورٹ کل ہی وزیراعظم نریندر موڈی کو سوپی جا چکی ہے ٹی ایر ایس پارلیمنٹ پارٹی اور ریجسلیٹر پارٹی کے خصوصی اجلاس کل دو بجیت لنگانہ بھون ہدرباد بھی موقع ہوگا اجلاس کی خیدت پارٹی صدر کیجنل شکر راو کر سکتے ہیں تمام اراکین پارلیمان اراکین کانسل و اراکین اسمبلی کو اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے کہا گیا ہے تمام وزرع سے اپنی مقامی اراکین پارلیمان اور اراکین اسمبلی کے ساتھ ازلا سے متعلق مسائل کے زمن میں گفتگو کرنے کے لیے بھی ہدایت دی گئی ہے جی ایم سی کے مجاوزہ انتخابات کے پیش نظر اس اجلاس کو کافی اہم مانا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف تلنگانہ پردیش کانگریز کمیٹی کے پانچ پارلیمنٹر حلقجات کے الیکشن کمیٹیوں کا آئندہ ایک دسمبر کو ہونے والے جی ایچ ایم سی انتخابات کے زبن میں جلاس منقد کر رہے ہیں کانگریز کے جانب سے فوری طور پر جی ایچ ایم سی انتخابات کے لیے امیدواروں کے نام کے اعلان کیے جانے کی توقع ہے وزیراعظم نیلی موضی بینگلور ٹیک سمیٹ دوہزار بیس کا انیس تاریخ کو ویڈیو کانفرنسنگ کا ذریعہ افتتاہ انجام دیں گے اس سمیٹ کا موضوع نیکسٹ اس نو رکھا گیا ہے سمیٹ میں کوئی ات کے بعد کی دنیا اور اس نے متنی کے لیے ٹیکنالوجیز اور انویشن کی ترقیق زیمن میں بات چیت ہوگی مختلف انفرمیشن ٹیکنالوجیز الیکٹرونکس اور بائیو ٹیکنالوجی سے وابستہ فرات اس میں شرکت کریں گے اس سمیٹ میں آسچلیہ کے وزیر اعظم سکارٹ موریسن سویس کانفریڈیشن کے نائب شدر جی پیرامیرن اور دیگر موزش شخصیات بھی شریک ہوں گی اسٹیٹ پلاننگ بورٹ کی نائب شیرمن بی وینیٹ کمار نے آج کہا کہ تلینگانہ راستی سمیتھی پارٹی کے ہر فرد کا برابر قیال رکھے گی وینیٹ کمار پارٹی کے رکن سرینواز کے افراد خاندان سے آج تھنگرہ پلی میں باتشیت کر رہے تھے سرینواز بڑی پڑا گو سہلاب میں صدیپے ڈسٹرک میں اپنی جان گوہ بیٹھے تھے وینیت کمار اہلہ حدد تلینانہ تحریک میں وزیعالہ کے چند شکروں کے ساتھ کافی متحرک تھے اور آخر میں سرکیاں ایک بار پھر تلینگانہ راستی سرینواز آباد منسپل کورپریشن جی اے چمسی کے مجوزہ انتقابات کے شیڈل کا آج اعلان کیا جا چکا ہے ملک بھر میں کوئیڈ نائنٹین سے متاثر افراد کے صحتیابی کا تناسب بڑھ کر ترینوے اشاریہ چار دو فیصد تک جا پہنچا ہے مرکز ریوزہ تصحیت نے آج کہا کہ کوئیڈ نائنٹین قوید سرینوالی اموات فی ملین آبادی کے تناسب سے اب بھی ہندوستان میں کافی کم ہیں اور آنپردیش ریاستی اسمبلی ریاستی الیکشن کمیشن نے مجالس مقامی کی انتقابات کی تواریخ کا اعلان کیا ہے یہ انتقابات آئندہ سال فروری میں منقد ہوں گے آکاشونی سے اردو میں علاقائی خبریں ختم